بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آیا محدث جلیل حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علی نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی علعی و حق نظر کا لگنا بلکل برحق ہے حضرت ملہ علی قاری نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی نظر دو ہوتی ہے ایک نظر ہوتی ہے اچھی ایک نظر ہوتی ہے بری فرمایا جب نظر برحق ہے تو اچھی نظر جس طریقے سے بری نظر لگتی ہے اسی طریقے سے اچھی نظر لگتی ہے اور فرمایا بری نظر لگتی ہے حاسد کی اور اچھی نظر لگتی ہے اللہ والے کی آگے اس کا اضافہ یہ کر لیا جائے کہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اچھی نظر لگ جائے گی لیکن بھائی نظر لگنے کے لیے کچھ تھوڑا سا پاپڑ بھیلہ پہتا ہے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ریاضتیں کرنا کچھ اس کے لیے طلب و طلب کا ہونا اس کے بغیر وہ چیز نہیں آتی نظر اللہ پاک اچھی نظر والے ہم کو بل جائیں اچھی نظر والوں کے اچھی نظر ہونے کا شعور ہم کو پیدا ہو جائے یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ والے رہے نہیں دو باتیں اسو درد کرنا ہے ایک تو ایک طبقہ ہم میں وہ رہ گیا جو یہ کہا کرتا ہے کہ اصحاب اب بزرگانی دین کہا رہے اب اللہ والے تو رہے نہیں اب تو سمجھ صحیح ہو گئے اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی بزرگ ہونا اللہ والا ہونا متقی ہونا ہمارے بس کی بات یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے یہ تو فلا لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ کھا کر سکتے ہیں جس آیتِ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ پاک نے ان دونوں باتوں کو اس آیت میں بیان کر اللہ پاک فرمارا یا ایوہ الذین آملو تک اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو تقویٰ اختیار کرو اور فرمایا باکنون بات سادی کے سچوں کے ساتھ اس میں غور کرنی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تقویٰ کا بھو طالبہ کیا اور پھر اس کا اس کی تنویر بیان فرمائی کی صادقین کے ساتھ صادقین وہی ہیں جب کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں اب سوچنے کی بات ہے مرض ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا کوئی علاجی نہیں اس کے ڈاکٹر نہیں تو بودھ جیسی بات ہو جائے گی جس طریقے سے قیامت تک جسمانی بیماریاں رہیں گی ان کا علاج اور ان کے والد رہیں گے کسی طریقے سے دینی اعتبار سے بیماریاں رہیں گی اور ان بیماریوں کے علاج کرنے والے بھی رہیں گے ہم یہ کہہ دیں گے صادقین اللہ نہیں رہے صالحین نہیں رہے یہ ہماری کم فہمی کی بات ہے لے تک